موسیقی ہلو فرنس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل لیگل اینڈ سوشل ایورنس میں کریم احمد صدقی ایڈوکیٹ دوستو آپ نے کرمنل کیسز کی انویسٹیگیشن کے دوران اور مکموں کے چلنے کے دوران یہ جرور سنا ہوگا کہ 161 کا سٹیٹمنٹ اور 164 کا سٹیٹمنٹ میرے کئی ویورز کے دورے پھوچھا گیا ہے کہ 161 کا سٹیٹمنٹ اور 164 کا سٹیٹمنٹ کب اور کس کے دورا لیا جاتا ہے اور مقدموں میں ٹرائل کے دوران ان دونوں بیانوں کا مہت تو کیا ہوتا ہے ساچ میں مہت ایویڈنسری ویلو کیا ہوتی ہے تو آج کے اس اپیسوٹ میں اسی کے بارے میں باتچیت کرنے جا رہا ہوں آج ہم دیکھیں گے کہ 161 کا سٹیٹمنٹ کس کے دورا اور کب لیا جاتا ہے اور 164 کا سٹیٹمنٹ کس کے دوارہ اور کب لیا جاتا ہے اور کنے لوگوں کا یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جاتا ہے اور جب 161 ریکارڈ کر لیا جاتا ہے تو 164 کی ریکارڈ کرنے کی آوست سکتا کیوں ہوتی ہے ان ساری باتوں کے بارے میں آج کیسے ویڈیو بات کرنے جا رہا ہوں اگر آپ لیگل فیلڈ سے کسی بھی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں آپ لائچ ٹوئنٹ ہیں یا آپ نے ابھی پریکٹس شروع کی ہے یا کہیں پر لیگل ایڈ ویجر ہیں تو بھی آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے یا آپ ایک عام ناغرک ہیں تو بھی قانونی جاگ رکھتا کیلئے آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے اس لئے جڑے رہے آخری تک دیکھتے ہیں کہ اس سمند میں قانون کیا کہتا ہے اور سمپونڈ جانکاری کیا ہے ساتھیوں جب تھانے میں کسی بھی کاغنیزیبل آفنس کی فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ درج ہو جاتی ہے تو فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ کو درج ہو جانے کے بعد ایک پولیس آفیسر کو جمعیداری دے دی جاتی ہے کہ آپ اس ماملے کا انویسٹیگیشن کرو اس کو آئی او کہا جاتا ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس ماملے کی انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے کسی بھی کاغنیزیبل آفنس میں ایف آئی ایر درج ہونے کے بعد پولیس کو تورنت انویسٹیگیشن شروع کر دینے کے پاور سی ایر پی سی کے تحت پرابت ہیں دیورنگ دے انویسٹیگیشن آئی او کی یہی جمعیداری ہوتی ہے کہ کمپلینینٹ کے دوارہ اس بیکتی کے دوارہ جس نے ایف آئی ایر درج کرائی ہے جن بیکتیوں کی برد آروپ لگایا گیا ہے جو آروپ لگایا گیا ہے ان آروپوں سے سممندھت سمپونڈ جانکاری اکھٹھا کرے کیا ان بیکتیوں کی اوپر لگایا گیا ہے آروپ سچ ہیں یا غلط ہیں اس سمندھ میں جن لوگوں سے بھی پونستانچ کرنی پڑے اس گھٹنا سے جوڑے ہوئے جو بھی لوگ ہیں ان سب سے پونستانچ کرنی پڑے تو ان سے پونستانچ کرے یعنی ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے کسی چیز کو ریکبر کرنے کی ضرورت ہے تو ریکبر کرے ڈاکومنٹری ایویڈنسز کو کلیکٹ کرے یہ سارا کام انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا ہوتا ہے دورنگ دہ کورس اپنی انویسٹیگیشن آئیو یہ کام کرتا ہے اب جب لوگوں کے بیان لینے کا موقع آتا ہے تو اس کو یہ پاور کون دیتا ہے یہ پاور دیتا ہے دوستو سیکشن 161 CRPC ہاں دوستو سیکشن 161 CRPC کے تحت انویسٹیگیٹنگ آفیسر گھٹنا سے سمبندھت آروپ سے سمبندھت تمام گواہوں کے بیان درج کرتا ہے وہ جب آئیو کیس کی بیوچنا شروع کرتا ہے تو روچ کی روچ کی کاروہیاں اس کیس ڈائری میں مینسن کرتا ہے تو جو لوگوں کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے وہ اسٹیٹمنٹ بھی آئیو کے دوارہ اس کیس ڈائری میں لکھے جاتے ہیں دوستو تو اس طرح سے جہاں تک 161 کا سمبندھ ہے تو 161 انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے دوارہ انویسٹیگیٹنگ کے دوران ویٹنیسز کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کا پاور دیتا ہے آئیو کو اب بات آتی ہے 164 کی 164 کا اسٹیٹمنٹ بھی بیوچنا کے دوران ہی درج کیا جاتا ہے لیکن وہ پولیس آفیسر کے دوارہ درج نہیں کیا جاتا وہ مجیسٹیٹ کے سمجھ درج ہوتا ہے ہاں دوستو تو مجیسٹیٹ کے سامنے جب ویٹنیس کو لے جایا جاتا ہے تو مجیسٹیٹ سیکشن اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ کس طریقے کے کیسز میں وہ کون سے گواہ ہوتے ہیں جن کا 164 ریکارڈ کرنا ضروری ہوتا ہے ویسے تو جو محلاؤں سے سمبندیت اپراد ہیں ریپ کے کیسز ہیں چھنشار کے کیسز ہیں ویمن مولیسٹیشن کے کیسز ہیں ان میں 161 ریکارڈ ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن کوئی اور بھی جگھن نپراد ہے کوئی ہینیس کرائم ہے تو اس میں بھی 164 ریکارڈ کرنے کے لیے آئی او مجسٹیٹ کے سمجھ ویٹنیس کو لے جا سکتا ہے اب جہاں تک محلہ اپرادوں کی بات ہے تو جو ویکٹم ہوتی ہے جس کو پیڑتا یعنی پروسیکلٹک سے کہتے ہیں اس پیڑتا کے بیان 164 کے ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے سی آر پی سی میں آمینمنٹ کر کے سب سیکشن 5A جوڑا گیا اور اس 5A میں یہ ضروری کر دیا گیا کہ جو بھی محلاؤں سے سمبندیت اپراد ہیں وہ 354 کا اپراد ہو 354 ABCD ہو یا 376 ABCDE یا 509 IPC جو محلاؤں سے سمبندیت اپراد ہیں ریپ شہرشار سے سمبندیت ان اپرادوں کا جیسے ہی پتا چلتا ہے ویسے ہی انویسٹیگیسن شروع ہوتے ہی مجسٹیٹ کے سمجھ لے جا کر کے 164 کے تحت بیان درج کر آیا جائے گا تو دوستو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ 161 کس کے دوارا ریکارڈ کیا جاتا ہے پولیس آفیسر کے دوارا اور 164 مجسٹیٹ کے دوارا ریکارڈ کیا جاتا ہے CRPC کا ہی سیکشن 164 مجسٹیٹ کو یہ پاور دیتا ہے اب دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے 161 میں سائن نہیں ہوتے 162 سیکشن جو ہے CRPC کا وہ منع کرتا ہے کہ 161 کے سٹیٹمنٹ میں ویٹنس کے سائن نہیں ہوں گے لیکن 164 میں انہوں ہوتے ہیں اس کو سیل بند لفاپے میں رکھا جاتا ہے حالانکہ اس سٹیٹمنٹ کی نکل کوٹ کی پرمیسن سے انسٹیگٹنگ آفیسر کیس ڈائیری میں ضرور کرتا ہے اب یہاں پر ایک سوال ہی آتا ہے کہ جب 161 ریکارڈ ہوتا ہی ہے تو 164 کی ضرورت کیا ہوتی ہے 164 کی ضرورت یوں پڑھتی ہے کہ گواہ کو یہ رہے کہ میں نے مجسٹیٹ کے سامنے اپنا بیان دیا ہے اس لیے وہ عدالت میں مکرنے نہ پائے عدالت میں گواہ کو ہوسٹائل ہونے کے چانس کم ہو جائیں authenticity گھتنا کی زیادہ بنی رہے اس لیے 164 کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے اب دوستو بات آتی ہے کہ ان دونوں بیانوں کی evidensary value کیا ہوتی ہے سارچ میں ان دونوں بیانوں کا مہت تو کیا ہوتا ہے کیا 161 اور 164 کے اسٹیٹمنٹ کے بیسس پہ کسی بھی روپی کو کیا کنوکٹی کیا جا سکتا ہے کیا سجا دی جا سکتی ہے اس سمندھ میں کانون کیا کہتا ہے اس سمندھ میں دوستو کانون یہ کہتا ہے کہ 161 اور 164 کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کے بیسس پر سجا نہیں دی جا سکتی ہے وہ substantive piece of evidence نہیں ہوتا وہ اس evidence کیجے گے نہیں لے سکتا جو evidence during the trial court میں record کیا جاتا ہے تو پھر ان دونوں بیانوں کا مہت تو کیا ہوتا ہے ان دونوں بیانوں کا یہ مہت تو ہوتا ہے evidence 6145 یہ کہتا ہے کہ during the trial witness نے جو اسٹیٹمنٹ کوٹ میں دیا ہے جس کو chief examination کہتے ہیں اگر اگر اس سے پہلے کوئی former statement کہیں پر دیا گیا ہے اور اس statement میں کچھ دوسری بات کہیں گئی ہے تو court میں دیئے گئے بیان اور پہلے دیئے گئے بیان کے بیرودھا بھاس کو during the trial cross examination میں لائے جا سکتا ہے جو دونوں statement کے بیچ میں جو omission اور contradiction ہے اس کو لائے جا سکتا ہے اور دوسری بات اگر وہی بات کہی ہے witness نے court میں جو investigation کے دوران 161 اور 164 میں کہی تھی تو prosecution کے اور سے court میں دیئے گیا بیان کو corroborate کرنے کے لئے بھی اس کا سمرتھن کرنے کے لئے بھی یوج استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو اور یا پھر contradict اور omission کرنے کیلئے یوج کیا جائے گا صرف 161 اور 164 کے basis پر سجا نہیں کیا سکتی ہے وہ سبسٹینس سے peace of evidence نہیں ہو سکتا court میں دیئے گئے بیان کی جگہ نہیں لے سکتا ہے دوستو تو ساتھیوں یہ تھی 171 اور 164 کے statement کے سمندھ میں ایک مہت پونڈ جانکاری میں سمجھتا ہوں یہ جانکاری آپ کے ضرور کام آئے گی یہ جانکاری کیسے لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں دوستو مجھے facebook instagram اور twitter میں بھی follow کریں جس سے وہاں بھی آپ کو قانون کی تمام جانکاریاں ملتی رہیں چلتے چلتے اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے bell button کو press کر دیجئے جس کے future نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں کچھ انجانکاریوں کے ساتھ تب تک کانون کی ویفین طریقی دیکھتے رہیں legal and social evilness